نون فائلر جو بندہ ہے اس کی کول پر 75 فیضہ ٹیکس آئید کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں یہ مطلب ہمارے بولنے بیٹھنے اٹھنے پر بھی ٹیکس لگ گیا ہے دس زار پیہ بھی زار پیہ کمان دینے ہو فائلر کے توڑ نون فائلر کا قبرستان بھی علیہدہ بنانا چاہیے کول پر ٹیکس تو زیادتی ہے مات کی سیسکی سے لے کر کفوں تک ٹیکس ٹیکس دے رہے ہیں ہم بارات اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حیدر وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے لیے نون فائلر کی کول پر 75 فیضہ ٹیکس آئید کرنے کا حکم دیا گیا ہے عوام سے جانتے ہیں کہ ٹیکس کی مد میں ادا کیا جانے والا یہ پیسے کو وہ کس انداز میں دیکھتے ہیں جانتے ہیں انہیں کی دوبانی تو چلتے ہیں عوام کی رائے لیتے ہیں تو آئے میرے ساتھ نون فائلر جو بندہ ہے اس کی کول پر 75 فیضہ ٹیکس آئید کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو اس کو ایسی دیکھتے ہیں کہ ایک تو غریب آدمی بھی ایسی پس رہا ہے مہنگائی میں ایک چھوٹی موٹا سسا رہا ہی ہے تھا کہ وہ کسی سے بات کر کے اپنی پریشانی کو شیئر کر سکتا تھا اب سیچویشن یہ آگئی کہ اس پر بھی ٹیکس لگیا ہے بچھلے دنوں میں سن رہے تھے کہ دھوپ کے اوپر بھی ٹیکس لگ رہا ہے مطلب سکولر کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے بچ گیا ہے لیکن اب یہ ہے کہ بولنے کے اوپر پبندی آتی جا رہی ہے لوگ اب اپنی پریشانیوں کو شیئر کرتے ہوئے بھی ڈریں گے یار اگر کال لمبی ہو گئی تو مجھے اس کے اوپر بھی ٹیکس دینا پڑے گا اور اس سے پہلے آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ جس وقت ہم لوڈ کروا دیں یا کوئی پیکش لگاتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہوتا ہے اور پھر پیکش کے اوپر کال چل رہی ہو یا لوڈ کے اوپر کال چل رہی ہو اس کے اوپر پھر دوبارہ ٹیکس بھی ہوتا ہے مطلب دو دفعہ دو آلڈائنٹی ٹیکس تھا اب رہتی ساتھی کے اثر یہ تیزرے ٹیکس نے بھی پوری کرتے ہیں جا پچھو تو دس بندے فیلر نے باقی نا فیلر ہی نہیں انہا وازتے تو سارے نالی زیادتی ہوئی ہے اب جو بھی ٹیکس کے رولز آئے ہیں جس سے ٹیکس زیادہ ہوئے ہیں وہ لوگوں کو زیادہ انکریج کرتا ہے کہ وہ کاش پہ کام کریں بینکنگ چینلز کریں اور اسی ریزن سے پاکستان جو ہے وہ بینگ پروگریسیف وہ بیک وڈ جانا شروع ہو گیا بگاوز ابھی میں بھی ٹیکس کا کام ہی کرنے آیا باتا اگر آپ اتنا زیادہ ٹیکس ڈال دیں گے برانکٹ جتنی زیادہ ڈال دیں گے تو میں تو خود موٹیویٹ ہو رہا ہوں کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں کہ میں بینکن دے پیسے رکھ پاؤں راغر کیش پہ سارے ڈیلنگ کروں اس بجٹ کے ساتھ میں تو بہت ہی بیڑا غرق کر دیا آم آدمی کا چلے اب گورنمنٹ جو ملازم ہے ان کے اوپر چلے ٹیکس آئید کی ان کی کچھ سیلری بھی بڑھا ہی ہے پرائیوٹ لوگوں کا کسور ہے پرائیوٹ لوگ کہاں جائیں گے اس سے صاف ہے تو نون فائلر کا قبرستان بھی علیہ دا بنانا چاہیے ان کو بہت زیادہ ظلم ہے عوام پہ اور یہ بجٹ عوام کی چیخیں نکلوانے والا ہے بہت امپورٹڈ حکومت بہت عام بندہ کول کی ٹیکس دے سکے گا سر بلکل بھی نہیں دے سکے گا جس کی نو سو دہاڑی ہے وہ مجھے ہم بھی اور مزدور بہت مشکل ہے یہ سرہ سر نائنسافی ہے ڈالی نیشن کیونکہ یہ ہے کہ تیکس انسان کیوں دیتا ہے تیکس انسان اس طرح سے دیتا ہے تاکہ ہمیں بدلے میں کچھ ملے اب اس کو دیکھیں اس والے پچاس دیکھ ساتھ دیکھتے ہیں بڑی خوشی سے کیونکہ ان کو پتہ کہ اگر ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمیں ریٹرن میں بھی کچھ مل رہا ہے ہمیں سوشل سیکیورٹی مل رہی ہے ہمیں لائف سٹائل مل رہا ہمیں ہمیں ہیلتھ کے سسٹم مل رہا ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ ٹیکس دے رہے ہیں ہمیں بدلے میں کیا مل رہا ہے بدلے میں بینک بینسز بڑے جا رہے ہیں وزیروں کے کسٹمز والوں کے ٹھیک ہے ان کے بینک بینسز بڑے جا رہے ہیں عوام کو کیا مل رہا ہے عوام یہاں پہ بیسک ہیلتھ کے نیڈز انہیں نہیں پروائیڈ ٹھیک ہے انہیں بیسک جو ایڈیوکیشن ہے وہ انہیں پروائیڈ نہیں آپ گورمیٹ سکول کا حال دیکھ لیجئے آپ گورمیٹ ہسپتال کا حال دیکھ لیجئے تو اگر ہم نے سب کچھ اونا رون ہی کرنا ہے اگر ہم نے اپنی ہیلتھ بھی اونا رون خرید نہیں ہے ہمیں ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم کسی پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم کوئی اچھی یونیورسٹی میں اچھی سکول میں پڑھ سکتے ہیں تو میرے ہم ٹیکس کس چیز میں ٹیکس نہیں ہونا چاہیے لیکن نون فائلر پر ٹیکس ہونا چاہیے وہ حکومت اگر جو میڈل کلالور میڈل کلاس ہے یا مزدور طب کا ان کے لیے فری آف کاؤسٹ کر دے تاکہ وہ فائلر ہو جائے اور سب ٹیکس نیٹ میں آسکے کال کی اوپر جو پچھتر پیسے ٹیکس نے نافذ کیا تو یہ تو بالکل غلط ہے عوام کا تو ایسے بھی شروع سے جو آنا غریبوں کا خون چوسے ہوئے ہیں ابھی ایک کال میں بچتا ہے نا وہ کار کی اوپر بھی جانے سکتے ہیں اگر سو روپے کا کاٹ فیڈ کرا رہا ہے تو اس کو سو روپے وہ بھی پورا ملنا چاہیے نا اس کے اوپر مائنس اٹیکس ڈیسے ٹیکس لگا لے وہ یہ تو نہیں ہے یہ بڑے یاشی کری عوام کیا عوام نے لیا یہ جو کھا گیا ہے جو سارا معاملہ چل رہا ہے یہ عوام نے لیا ہے یہ عربہ خورپا ڈالر وام کھا گئی ہے عوام تو دس بیس آزار جو تنخواہ لے رہا ہے بیس آزار اس کو بل لائے رہا ہے تو جو پچاس لاکھ تنخواہ لے رہا ہے وہ اس کو ہر چیز بری جو آ رہی ہے مات چیز سے لے کر کفوں تک ٹیکس ٹیکس لے رہے ہیں ہمارا پہ بھی لگے جا ہے لیکن تو ہمارے سانس میں ٹیکس لگے گا آپ سانس میں لے گن کے لے رہے ہر چیز پہ ٹیکس ٹیکس لگ رہا ہے عوام کو کچھ لیپ ہے ہی کوئی ہے تو بہت زیادہ ٹیکس لیکن میرے خیال میں جو سوچ رہی ہے کہ ہماری جو ٹیکس بہت کم جمع ہو رہے ہیں ملک انسان بھی ہو رہا ہے تو اس طرح لانے کے لیے کیا جا رہے ہیں اصل مقصد یہ نہیں ہے کتنا ٹیکس لگایا ہے اکسے مقصد کہ فائلر بنایا جائے زیادہ زیادہ چھوٹے آئی چھوٹے آئی چھوٹے آئی چھوٹے آئی چھوٹے آئی چھوٹے اور موبائل یوز کرتے ہیں وہ کم از کم وہ اس چیز سے ہٹ جائیں گے ٹیک ہے اور ہونا چاہیے چیز پہ میں اس چیز کے ساتھ ایگری کرتا ہوں جو نون فائلر ہیں ان کو فائلر بھی ہونا چاہیے دیفنیٹلی ہونا چاہیے آپ فائلر ہیں نون فائلر ہیں میں فائلر ہیں